چادفتی علی خان کا موسٹ وائرل سونگ بدو بدے جو کہ یوٹیوب سے ڈیلیٹ کر دیا گیا ہے اسے کئی کیا وجہ نکل کر آ رہی ہے اگر ہم اس کی وجہ ابھی سے بتاتے چلے تو اس کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ اس کا کوپی ریڈ کلیم آ گیا تھا جی ہاں چادفتی علی خان نے یہ سونگ گاہ تو لیا لیکن اس کی نہ تو کسی سنگر سے جازر لی تھی نہ تو اس کی سوشل جو آپ کہہ سکتے ہیں کہ اتھورائیز سیکیورٹی ہیں ان سے جازر ہی نہیں لی تھی جانے تک کہ آپ سب کو پتا ہے کہ جب بھی کوئی سونگ گیا جاتا ہے یا پھر اس کا ریمیک بنایا جاتا ہے تو اس کی سب سے پہلے اجازر لی جاتی ہے جو اس کے افیشل میکر تو ہوتے ہیں آپ کو پتا ہے کہ چادفتی علی خان کا گانا جو ہے ایک وائرل سونگ جہاں ایک انیس سو تقریبا نائنٹیز کے دور کا تھا بدو بدی سونگ نور جان کا ان کا افیشل ریمیک تھا جس میں تقریبا انہوں نے دو چار بولی تھے اس میں تین منٹ کا گانا پورا کر دیا تھا اس وجہ سے اس مووی اس کو کیوں اٹھایا گیا اس سونگ کو کیا اس کی وجہ بنی لوگوں نے کیوں اتنا ٹرول کیا حالانکہ سونگ آپ کو پتا ہے بہت زیادہ وائرل ہوا لیکن اس کے باوہ جو بھی پتا نہیں پاکستانیوں نے کیا دشمنی نکالی چادفتی علی خان سے حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ بولی ووڈ میں بھی بہت سے ایسے گانے ہیں بہت سے ان کی موویز میں ایسے گانے ہیں جن کا بہت زیادہ ہی ریمیک کیا گیا ہے بہت سے لوگوں نے پاکستانی گانوں کا ریمیک کیا ہے پاکستان کے نائنٹیس کے دور کے گانوں کا ریمیک کیا ہے ان سب کا خلاصہ اگر ہم آگے آگے مزید کرتے چلے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ بہت سے سونگ ہے جیسے جو بھی نوٹی علی ایک سنگر ہے اور بھی دو چار اور سنگر ہے جنہوں نے نوسرا فتی علی خان کے سونگ کا ریمیک کیا ہے لیکن ان کا کوئی بھی سونگ نہیں یوٹیوب سٹ آیا گیا حالانکہ پاکستانی سنگر جو کہ آج کوئل آپ کو پتا ہے کہ چارلز فتی علی خان کتنے زیادہ زور و شور سے مشہور ہو چکے ہیں انہوں نے جب سونگ کو ریمیک کیا حالانکہ انہوں نے تقریبا پورا گانا نہیں اٹھایا صرف دو چار بولی اٹھائے تھے ان میں ہی تقریبا انہوں نے اپنا کانا کمپلیٹ کر لیا تھا اس پر بھی یوٹیوب نے کوپی رائٹ کلیم ڈال دیا بھئی آپ دیکھیں کہ پاکستانی لوگوں نے پاکستانی بندے پر ہی کلیم ڈال دیا نہ کسی انڈیا پر ڈالا نہ کوئی باہر کے ملک والوں پر اپنے ہی بندے پر حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ چارل فتی علی خان کو کتنی ٹرولنگ میٹ رہی ہے آج کل آپ کو پتا ہے کہ وہ بندہ کسی بات کا گصہ نہیں کرتا چاہے کوئی بھی بندہ جتنی مرضی اسے بات کہا دے آپ کو پتا ہے کہ بہت سے پروڈکاسٹ میں چارل فتی علی خان کو بلایا گیا وہاں پر بلا کر ان کی باتوں باتوں میں بہت زیادہ بیستے بھی لیکن وہ بندہ آپ کو پتا ہے کہ شگلی ٹائپ کا بندہ ہے وہ بندہ کسی بھی بات کو دل پر نہیں لیتا وہ ہر چیز کو ایک طرح کا فن میں لے جاتا ہے اور آپ کو پتا ہے کہ ان کا ہر گانا ایک فن کا مظاہرہ کرتا ہے جو کہ کافی دلچسپ ہوتا ہے آپ سب لوگ دیکھ رہے ہوگے کہ گانا تو اتنا مزے کا نہیں تھا لیکن وائرل بہت ہوا ہر انسٹاگران کی ریل پر ہر یوٹیوب کی شورٹ پر ہر جگہ پر ان کی یہ جو سونگ تھا بدوبدی وہ وائرل ہوتا جا رہا تھا لیکن یہی چیز دیکھ کر پاکستانیوں نے جب دیکھی کہ بھئی یہ ہمارا گانا اٹھا کر وائرل ہو گیا ہے بندہ یہ کس لیے ہو گیا یہ جو پاکستانیوں نے ہوا ایک دوسرے صحیح بھئی دشمنی نکالنے کے لیے یہ کام کیا آپ دیکھیں کہ یار کس طرح کا ان کا یومر تھا پچارتھ فتح علی خان اب آپ کو پتا کہ ایک اور گانے میں بیزی ہیں جو کہ آگے نصرف فتح علی خان کا وہ بھی آپ دیکھ لیں کہ ایک فن کا مظاہرہ کرے گا گانا تھوڑا مزاہیہ ٹائپ ہوگا اور وہ بھی میدہ آکے وائرل ہوگا لیکن میکرز کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے تھا کہ سونگ پر کوپی رائٹ کلیم ڈال پکر اگلے بندے کی مینہ کو ضائع کر دینا بھئی اگر آپ نے کوپی رائٹ کلیم ڈال نہیں تھا تو آپ سٹارٹنگ میں ایک میلین آیا جب ویو پانسو ساتسو کے تھا تب بھی آپ ڈال دیتے اب پتہ سونگ وائرل ہو گیا ٹائپس میلین ویوز ڈال گیا تب اس کا گانے کو آپ نے کوپی رائٹ بھی دیا اور اس میں جو فی میل ایکٹرز آئی یوز کی گئی تھی ان کا بھی آپ کو پتہ چلا ہوگا کہ کافی زیادہ کونٹرو ورسی رہی تھی یہاں ان کو بھی لے کر بہت زیادہ کونٹرو ورسی چاہ رہی تھی کہ ان کا مطلب بھی انہوں نے چاتفتہ علی خان سے جو کنٹریکٹ کیا تھا اس پر وہ پورا نہیں اترے انہوں نے کوئی وعدہ کیا تھا کہ اگر مطلب بھی سونگ جیسے ہم یوٹیو پر ڈالیس کرتے ہیں تو اس کی جو پیمیٹ ہوگی یا پھر جو بھی کمائی ہوگی وہ ہافہ ہوگی حالانکہ ان کے ذہن میں یہ بات بلکل بھی نہیں تھی کہ یہ سونگ اتنا زیادہ وائرل ہو جائے گا اور اتنا زیادہ پاپولر ہو جائے گا چاتفتہ علی خان کو اتنی زیادہ پوپولریٹی مل جائے گی لیکن جب یہ سونگ وائرل ہوا تو کہہ رہے ہیں میں نے بھی سنایا کہ چاتفتہ علی خان نے ان کو تقریبا کچھ ہی فیز دی تقریبا پانچ چہ ہزار اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں دیا سونگ وائرل ہونے کے بعد چاہتے والی فتح علی خان نے ہر چیز خود دی رکھ لی اب یہ سونگ جب ڈیلیٹ ہوا ہے تو اب یہ سب باتیں ہمیں نکل کر آپ کو پتا ہے کہ نکل کر آ رہی ہیں